موسیقی اسلام علیکو فرینڈز اور ویڈیو ساؤتھ کوریے کا حوالے سے دوبارہ ویڈیو لے کر آئے ہوں جس میں بہت سے لوگوں نے ایسی کوئسچن پوچھے تھے تو میں نے سمجھا کہ اس ٹاپک پر ایک ویڈیو ہونا چاہیے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو بھی آپ نے سوالات پوچھیں ان کا آپ دوستوں کو ریپلائی دوں بہت سے لوگوں نے ایسی چیزیں پوچھیں ہیں جو کہ بلکل بیسک ہیں حالانکہ میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ کس طریقے سے اپلائی کیا جاتا ہے اس میں ایج لیمٹ کیا ہوتی ہے اور اس میں کیا آپ کی ایڈیوکیشن میٹر کرتی ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا یہ ساری چیزیں آپ دوستوں کو بتاؤں اور جو بھی آپ کا کوششن ہے ان کا انصر دیکھ کر آپ کا مائنڈ کلیر کروں تو شار سی ویڈیو ہے ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیو اگر آپ فیوچر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہاں پر اگر آپ جائے ساؤتھ کوریا کا برک بیس اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پر جو ایج لیمٹ ہوتی ہے اٹھارہ سال سے لے پر انتالیس سال کے بیچ میں آپ کی جو ایج ہونی چاہیے اور اس کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ میں نے آپ دوستوں کو پہلے بھی بتایا ہے میں کوشی کروں گا کہ اس کا لنکھ ڈسکرپشن میں دے دوں آپ وہ ویڈیو بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا بیسکی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بینک میں فیز جمع کروانی ہوتی جیسے ویکنسیز اناؤنسمنٹ ہوتی ہے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے تو اگر آپ کا نام کور اندازی میں آ جاتا ہے تو پھر آپ نے جو کورین لینگویج جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو کلیر کرنا ہوتا ہے تو ہی آپ کو جو ورک ویزا مل سکتا ہے ادروائز اس کے علاوہ اور کوئی جو آپشن نہیں ہوتا ہے دوسرے آپشنز ہوتے ہیں جس میں آپ کو ویزر ویزا مل جاتا ہے بزنس ویزا مل جاتا ہے اس کے علاوہ اور کافی ویزے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ جو پاکستان سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو اسی طریقے سے جانا پڑتا تھا اس سے پہلے کیا ہوتا تھا جب دوہزار چار میں میں گیا تھا اس وقت اس طریقے سے نہیں جاتے تھے لیکن پھر بھی وہاں پر Korean language تو لازمی سکھائی جاتی تھی جو basic ہوتی تھی لیکن ابھی آپ کو جو اسی طریقے سے جانا پڑتا ہے اس میں دیکھیں آپ کی education نہیں بھی ہے تو کوئی issue نہیں ہے ایک آدمی پڑا لکھا ہو یا دوسرا آدمی انپڑا ہے اس میں وہ چیز matter نہیں کرتی صرف آپ نے Korean language test clear کرنا ہوتا ہے جب آپ جو South Korea چلے جاتے ہیں جو پڑا لکھا ہوتا ہے جو انپڑا ہوتا ہے سب کی salary جو برابر ہوتی ہے وہاں پر کوئی difference نہیں ہوتا تو یہاں پر یہ چیز matter نہیں کرتی ہاں کوئی company ایسی ہو سکتی اگر آپ کو جو education کی base کے اوپر جو ہے کوئی office میں job دے دیں اس پر آپ کی جو کوئی salary تھوڑی سی زیادہ ہونے کی chances ہیں otherwise جو ہے 90% جو آپ کو جو company میں ہی کام کرنا پڑتا ہے جو factories ہوتی ہیں وہاں پر ہی آپ کو کام کرنا پڑتا ہے تو ابھی بات کرتے ہیں کہ آپ نے جو سوالات پوچھے تھے ان کا میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جو answer دے دوں ایک دوست نے پوچھا تھا کہ وہاں پر گاڑیوں کا کام کیسا ہوتا ہے دیکھیں ساؤتھ کوریا میں گاڑیوں کا کام جب بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں بھی وہاں پر جو دس سارا ہوں میں نے تقریباً گاڑیوں کا ہی کام کیا ہے جہاں پر جو میں نے سیلڈ بیٹڈ ہوتے ہیں اور گاڑیوں کی جو سیٹیں ہوتیں وہ تقریباً بنائی تھی تو وہاں پر گاڑیوں کا کام اتنا زیادہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ کا ہنڈا ایکیا موٹر ڈائیو اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ کامپنیز ہیں جو گاڑیاں بناتی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ان کی گاڑیاں جو ہوتی ہیں پوری ورلڈ میں ان کی ویلیو ہے ایون کہ جب میں دوبئی میں رہ چکا ہوں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر ان کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں دوسری گاڑیوں کے نسبے جو ان کی پرائس بھی کافی ہائی ہوتی ہے تو اگلا جو قیشن ہے دوست میں پوچھا تھا کیا ہمیں ساؤتھ کوریا میں پینشن ملتی ہے دیکھیں پینشن تقریباً ہر کنٹری میں ہی ملتی ہے کوئی کنٹری ایسی نہیں ہوتی جو آپ کو پینشن نہیں دے گی پینشن سے مراد ہوتی ہے گریجویٹی دیکھیں ساؤتھ کوریا میں کیا ہوتا ہے کہ سپورٹ کریں اگر آپ نے ایک سال کام کیا ہے تو آپ کو ایک سال بار ایک سیلری فری دی جاتی ہے پانچ سال کام کریں تو پانچ سیلری آپ کو فری ملیں گی لیکن جب آپ یوی کی بات کرتے ہیں یوی میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ میٹر ہوتا ہے یوی میں جب تک آپ پانچ سال کمپلیٹ نہیں کر لیتے آپ کو پانچ سیلری فری نہیں ملتی ہاں اگر آپ ایک سال کمپلیٹ کر لیں گے تو ہو سکتے آپ کو ستار 104 دن کی سیلری فری ملیں اور دو سال کمپلیٹ کریں گے تو 21 ڈیز کی اس طرح جو ہے اوپر جاتے رہتے ہیں جو پر ڈے کے ساب سے جو آپ کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے لیکن ساؤتھ کوریا میں اگر آپ جو ایک سال کام کر رہی ہیں دو سال کام کر رہی ہیں آپ کی جو گریجویٹی ہوتی ہے جس کو کورین لینگویج میں تھیجی کم بولتے ہیں آپ کی سیم ٹو سیم ہی رہتی ہے ٹھیک ہے آپ کو ایک فری سیلری ملے گی اور ساؤتھ کوریا میں ایک اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کا ویزا ختم ہو جاتا ہے اور آپ جو وہاں پر اللیگل کام کرتے ہیں آپ چ کسی بھی کمپنی میں کام کریں ٹھیک ہے اگر آپ نے کسی کمپنی میں دو سال کام کیا ہے اور آپ پکڑے جاتے ہیں آپ کو آپ کی کنٹری میں بیجا جائے گا لیکن وہ بیجنے سے پہلے آپ سے پوچھیں گے کہ جس کمپنی میں آپ نے کام کیا ہے کیا آپ کو وہاں سے ساری پیمنٹ رسیب ہوئی ہے کہ نہیں ایون کہ آپ کی جو گریجویٹری ہوتی ہے وہ بھی آپ کو جو ہے لے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بہت اچھی بات ہے ساؤتھ کوریا کی اگر آپ جو اللیگل بھی کام کرتے ہیں آپ کے جو رائ جس کما سکتے ہیں جو ڈالر کا ریٹ ہو چکا ہے تو میں سامیتا ہوں کہ اس سے زیادہ ہی ابھی پیسے بن جاتے ہیں جس کمپنی میں جتنا زیادہ آور ٹائم ہوگا اتنی ہی آپ کی زیادہ جو پیمنٹ ہوتی ہے ابھی ایک اور کوئیسن ہے کہ دیکھیں ساؤتھ کوریا میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوست نے پوچھا تھا کہ وہاں پر سیچڈے اور سنڈے آف ہوتا ہے کہ نہیں دیکھیں بیسکلی تو وہاں پر سیچڈے اور سنڈے آف ہے موسیلی کمپنیوں میں آف ہوتا ہے ا اگر کوئی کمپنی آپ سے کام کرواتی ہے تو سیچڈے کو آپ کو آور ٹائم دیتی ہے لیکن کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو آپ کو دو سیچڈے آف دیتی ہیں اور دو سیچڈے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے سنڈے تو آپ کی بیسکلی چھٹی ہوتی ہے تو اس طرح کی بھی کمپنیز ہوتی ہے یہ کمپنی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو نارملی جو ہے وہاں پر سیچڈے اور سنڈے آف ہوتا ہے فرینڈ یہ تھی شار سی ویڈیو جو بھی آپ لوگوں نے کوئ ہے تو میں نے آپ دوستوں کو اس کا آنسر دے دیا ہے آپ کے مائنڈ میں کوئی کوئی چین ہو آپ نے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانی ہو تو آپ کومیڈے میں ویڈیو کر کے ضرور بتائیے تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا دوں گا جو بھی میرا ساؤھکوری ایک ایکسپیرینس ہے انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ جو میں شیئر کیا کروں گا کہ وہاں پر کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے کس طرح کا کام ہوتا ہے وہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ آپ دوستوں کے س کا جو شیئر کروں گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تو ویڈیو اچھی لگی تو لازمی لائک کر دیجئے اور اس طرح کیا اگر آپ جب فیوچر میں مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے موسیقی موسیقی موسیقی